بسم اللہ الرحمن الرحیم قدیم لہیان کا صدر مقام ہوا کرتا تھا اور دو ہزار سال پرانے اثار قدیمہ کے لئے بھی مشہور ہے سعودی عرب کے شمال مگری میں مدینہ اور طبوغ شہر کے نزیق موجود العلا نامی قصبہ ہے جس کی طریق چھٹی صدی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے العلا نے مختلف تذیبوں جیسے انڈین شام مصر اور عراق کے درمیان رابطے کا کردار ادا کیا تھا دائیدان کے نام سے بھی مروف ہے اس قصبے کی خاص بات وہاں پہاروں اور چٹانوں پر کی جانے والی نقش کاری ہے العلا میں آل موسیٰ نامی پہاری پر مسلمان جرنیل موسیٰ بن نصیر سے منصوب قلعہ بھی موجود ہے یہ تاریخی مقام ایک طویل عرصے تک عام عوام اور سیاہوں سے چھپا ہوا تھا لیکن اب سعودی حکومت نے ملک میں سیاہت کو فروغ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور العلا کا قصبہ اس منصوبے کا اہم جز ہے اقوام مدحدہ کے ادارے برائے ثقافہ یونسکو کے مطابق آلولہ کے قسمے میں 111 مزار ہیں اور جن میں سے اکسیت برنقش کاری کی گئی ہے اور چند چٹانوں پر چھٹی صدی قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی قبل مسیح تک عرب خطے میں موجود نباتیان بادشت کے دور کی کنہ کاری بھی موجود ہیں چند مورخین کے مطابق آلولہ کے مسلمانوں میں بھی اہمیت ہے کیونکہ آخری پیغمبر اسلام نے گزوہ تبوغ میں شامل ہونے کے لیے اس علاقے سے گزرے تھے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے فرانس کے ساتھ اس سال مہدہ کیا ہے جس کے تحت العلا کے مقام کو سیاہوں کے لیے تیار کیا جائے گا العلا کے چٹانوں پر مختلف نویت کی نقشکاری کی گئی ہے جن میں سے کئی جانوروں کی تصاویر ہیں العلا کے مشہور مقامات میں سے ایک جبل الفیل ہے یعنی ہاتھی کی چٹان ہے کیونکہ اس کی شکل ایک ہاتھی سے ملتی ہے تیرمی صدی میں العلا دوبارہ عباد ہوا تھا لیکن جب انیس سو اسی کی دہائی میں یہاں جدید طرز زندگی کی اسائش فرام نہیں کی گئی تو یہ مقام خالی کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ العلا میں آخری خاندان نے یہ قصبہ انیس سو تراسی میں چھوڑ دیا تھا العلا کا مکمل رقبہ بائیس ہزار مربع کلومیٹر ہے اور سعودی حکومت کا ارادہ ہے کہ یہاں سلانہ پندرہ سے بیس لاکھ سیاہ دورے کیلئے آئیں اگر سعودی حکومت اپنے منصوبے پر عمل درامت کرانے میں کامیاب ہوگی تو چھٹی صدی قبل مسیح میں نابتیان بادشت کی قیادت میں قائم کیے جانے والا العلا کا قصبہ اب ایک بار پھر سیاہوں کا مرکز بن سکتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل آدم وائز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں